بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایو ویڈیو سیشن آف کینٹر پبلیسرز بیفور گوئنگ ایٹو دو ٹاپک لیٹس میک شورد کہ آپ کے پاس جنرل سائنس کی بک گریٹ ٹو کی موجود ہے اور بہت اچھا ہوگا اگر آپ کے پاس ورک بک بھی ہو کیونکہ سارے ورک شیٹ جتنے کانسپٹس ہیں ایکٹیوٹیز ہیں یہ ساری کی ساری سائنس ورک بک میں دینے ہیں اور اس کے علاوہ سمر پیک بھی ایویلیبل ہے اگر آپ کے پاس ہوں تو جتنا سمر ویکیشن ٹاسک ہے وہ آپ اس بک کے اندر کر سکیں گے اس کے علاوہ اگر آپ کو سائنس کی ریسورس پیک کی ضرورت ہے جس میں سارے سلوشنز اور گائیڈ لائنس فور دی ٹیچر اور پیرنٹس موجود ہیں یہ بھی کنٹر پبلیسرز کے اوفیشل ویب سائٹ پہ ڈاؤن لوڈیبل فارم میں ایویلیبل ہے دیئر سٹیڈنس ف qualité ہے جب آپ remaining آپ کام سال Mہīم کی ویب سیتِ بھ Where آپ 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 and you studied in detail about mammals mammals کیا ہے ان کے characteristics کیا ہے birds کیا ہیں reptiles کیا ہیں amphibians کیا ہیں fishes کیا ہیں ان سب میں back bone ہوتا ہے اور اس کے بعد in comparison to that ہم نے invertebrate کو بھی ڈیٹیل سے پڑھا اور ان کے seven different classes نے پڑھی protozova protozova جو کہ بہت simple unicellular animals ہیں آپ نے ڈیٹیل سے پڑھا sponges کے بارے میں corals کے بارے میں worms insects کے بارے میں molest کے بارے میں اور کینوڈرم کے بارے میں now we are going towards assessment and I'm damn sure that you are able to do it I will be helping you but I'm not going to tell you what should be written over here and the first one part a is about filling the blanks and starting with the first one کون سی چیز ہے have hair and their bodies کون ہوتے ہیں start میں جب ہم نے mammals کو شروع کیا تھا تو کون تھا it was mammals right or اس کے بعد next one is penguin belongs to win which class hmm آپ کو یاد ہے یہاں سے کسی کلاس میں ہے آپ لوگوں نے اس کو ٹک نشان کو لگانا ہے coming towards which of the following has porous body porous bodies کدر ہے کون سے والے میں ہے ملسکس میں ہے sponges میں ہے وانز میں ہے insects میں ہے tiniest bird very interesting one سب سے چھوٹی چھوٹا پرندہ ہے اور جو بہت چھوٹا ہے اور اپنے سائز کے ڈبل خوراک کھاتا ہے بڑی انٹریسٹنگ ہے کون سوالہ ہے you have to tell me yourself and then beetle have an outer covering made up of cellulose kytine pactine leganine مجھے یقین ہے کہ اس چپٹر میں آپ نے ان چار میں سے صرف ایک نام سنا ہے اور وہی correct ہے going towards another very interesting activity also and this is assessment also guess the animals right یہاں پہ اس animal کا نام لکھنا ہے جس کا کیا ہوگا فر بھی ہو باڈی پہ birth to babies اور feed milk کون ہے زیادہ بہتر ہوگا کہ اگر آپ اس کو نام کے بجائے اس کی picture لگا دیں number two animal number two feeders بھی ہیں انڈے بھی دیتا ہے اور nest بھی بناتا ہے which one کیا چیز ہے کون سا آنی مل ہے very clear so excellent my dear students let's go ahead and the third one is moist skin ہے انڈے دیتا ہے کہ لیو بوت انڈے بھی ہیں اور انڈے دیتا ہے کہ لیو بوت انڈے دیتا ہے کہ لیو بوت انڈے دیتا ہے کہ لیو بوت انڈے دیتا ہے water so you can draw its picture you can write its name you can paste its picture also and going to the next one جس کے six legs ہوں divided into parts three man parts ہوتے ہیں three man parts ہی اسی کی پہچان ہوتی ہے میں نے ہم نہیں بتاؤں گا یا تو اس کا نام لکھو یا اس کا picture draw کرو یا penٹ کرو اس کے بعد ہے جس پہ body پہ scales ہوتے ہیں جس کے gills ہوتے ہیں جو پانی میں ہی رہتا ہے پانی سے باہر نکالو تو مر جائے گا تو کیا چیزیں میرے پیارے بچوں آپ نے draw کرنا ہے but interestingly آپ draw کر سکتے ہیں so going to the next one and this is also very interesting activity draw an insect showing its basic part اس کے جو three parts ہے پہلا part ہم head والا دوسرا thorax والا اور تسرا abdomen والا ایک چیز بنا دو میرے پیارے بچوں اور بنانے کے بعد اس کو بنا دو اور اگر یہاں پہ بھی آپ نہیں بنا سکتے تو picture لگا تو زیادہ بہتر ہوگا کہ تم بنا دو اس کا نام بھی لکھو اور یہ کس کلاس سے belong کرتا ہے وہ بھی لکھو this is also very interesting activity my idea students so going moving next and this is very interesting activity this is very easy very uh interesting one match the animals to their habitat habitat means جہاں پہ وہ رہتے ہیں turtles کہا رہتے ہیں bird کہا رہتا ہے دیکھے نیسٹ میں رہتا ہے نیسٹ میں رہتا ہے میں نے آپ کو بتا دیا سپیرو سپیرو وہاں رہتی ہے بیٹ کہا رہتا ہے یا نہیں ارتھوم کام پایا جاتا ہے پنگوین آپ کے پاس اوپر نیسٹ ہے کوڑڈ ایریہ ہے مویس سائل ہے سی وارٹر ہے اور کیوز ہے کونسا انیمل کہاں رہتا ہے اس کے مطابق آپ نے اس کو match the column کرنا ہے going further my idea students going next and this one is also very interesting activity and this is part e cross the vertebrate and tick the invertebrates یہ کیا چیز ہے starfish vertebrate ہے یا invertebrate ہے اس کو cross یا tick کر لو اور اس نے کیا ہے and this is line یہ کیا ہے this is scorpion and this is earthworm یہ کیا چیز ہے and this is barra singha اس کا کیا نام ہے sorry اس کیس گروپ سے بلاؤن کرتے ہیں میری پیارے بچو you have to tell us now we are going towards long questions number one classify vertebrates and write at least two examples vertebrate کے دو اگزم پلی کے بڑا سانے define invertebrates and write at least two example ہم نے اپنے سلوز کو cover کرنا ہے explain the basic types of worms worms کے کتنے ڈائپ سے کیا کیا ہوتا ہے اس کے اندر why do frogs have webbed feet hmm frog کے webbed feet کیوں ہوتا ہے web means یعنی اس کے پاؤں کے اندر اس طرح باریک سکن ہوتا ہے مطلب جس طرح ہماری انگلیاں ہوتی ہیں اس طرح ان کی انگلیاں نہیں ہوتی ہماری جو انگوٹا ہے اور ہماری انگلیاں ہے اس طرح نہیں ہوتی اس کے web ہوتے ہیں یعنی اس کی وہ پنجہ ہے لیکن پنجہ cover ہوتا ہے سکن کے ساتھ why کیونکہ وہ پانی میں تیرتا ہے differentiate between cold blooded and warm blooded i told you وہ انیمالز جو کہ کسی بھی انوائرمنٹ میں جاتے ہیں اپنا body temperature maintain کر سکتے ہیں تو ان کو کیا کہتے ہیں وہ warm bloody day اور وہ انیمالز جہاں جاتے ہیں جس انوائرمنٹ میں اپنا body temperature constant نہیں رکھ سکتے ہیں اس کے مطابق change کرتے ہیں so i'm quite optimistic that my all student my children you will be doing it inshallah best of luck my real students allah حافظ we友د م اور وہ پورنا بھٹنی و آہ چرانے ہیں توỏ